بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال لائف سٹیڈی یہ آپ کی کلاس سیون کی بک ہے کمپیوٹر سائنس نیشنل بک فونڈیشن یونٹ نمبر فائف اس میں ٹاپک ہے فنانشل فراٹ فنانشل فراٹ یہ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح یہ اکر ہوتی ہیں فنانشل فراٹ آفن اکر ون سمون ریلیزز بینک اکاؤن انفرمیشن تو دی افرینڈر آر تو سم ریسپونس تو این ای میل آر ان فون کال سلسائٹنگ اکاؤن ڈیٹیل فنانشل فراٹ ایسے عموما لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جب آپ اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ کسی کے سامنے ان کو بتا دیتے ہیں کسی طریقے سے یا وہ کسی طریقے سے آپ سے چورا لیتے ہیں آر تو سم ریسپونس تو ای میل یا آپ اپنا بیسک جو انفرمیشن ہے وہ ای میل کے ذریعے کسی ویب سائٹ کو دے دیتے ہیں یا کسی اننون بندگ کے ساتھ آپ شیئر کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ یوز کر سکتا ہے اور آپ سے فنانشل فراٹ یعنی مالی طور پہ آپ کے بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہے آپ کے بینک میں جتنی بھی پیسے پڑے ہوئی ہیں وہ آپ سے نکلوا سکتا ہے یا اس کے علاوہ فون کال آج کل لوگوں کو فون کال آتے ہیں کہ جی آپ کی لوٹری نکل آئی ہے آپ کی بنظیر انکم سپورٹ بھی اتنے پیسے آ چکے ہیں آپ کو یہ مل جائے گا آپ کا انام وہ کچھ ٹی وی پوریگرام ہے کہ آپ کو انام نکلوا ہوا ہے لہٰذا آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دے دیں آپ کا اس کا پاسورٹ دے دیں کوڑ دے دیں تو سولی سائٹنگ اکاؤنٹ یعنی سپیسیفک وہ آپ سے یہ اپنی جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیٹیل آپ سے مانگ لیتے ہیں تو آپ اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو واقعی میرا بڑا مسئلہ حال ہو گیا میرا انام نکل آ گیا ہے تو لہٰذا میں ان کو کچھ انفرمیشن دے دیتا ہوں تو یہ جو ہمارے جو کچھ دوست اب آپ اس جو اننون پرسن ہوتے ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ فراد ہو گیا ہے تو اس کی ذریعے لوگ پر فراد کرتے ہیں کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ فراد نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو اپنا انفرمیشن خود آپ اس کو نہ دے دیں یا لیک نہ کریں کہتا ہے یہ جتنا میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے اس میں جو سارے آپ کی جو شناخت انفرمیشن ہے یعنی آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ جو جو اننون پرسن ہے وہ آپ سے لے لیتا ہے لہٰذا آپ ان کے شکار بن جاتے ہیں افنڈر افنڈر کا مطلب ہے کہ جو بندہ یعنی یہاں پہ جو بندہ آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم افنڈر کہتے ہیں پھر وہ افنڈر کیا کرتا ہے یعنی وہ بندہ کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے آپ تو شکار ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں پرسنل اس کے ساتھ افنڈر ایڈیشنل ایکاؤنٹ اسی انفرمیشن کے ساتھ وہ آپ کے نام کے اوپر اور ایکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کارڈ بنا دیتے ہیں پھر وہ مانی از لانڈرڈ پھر وہ جو آپ کی جو مانی ہے دولت ہے آپ کا جو پیسہ ہے بینک میں پڑا ہوا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹرانسفر کر لیتا ہے آر ٹو اوپن ایڈیشنل کریٹ کارڈ یا آپ کے نام کے اوپر ایڈیشنل کریٹ کارڈ بنا لیتا ہے بہانے بنا تھے کہ جی مجھ سے اوپیلا والا کارڈ گم ہو چکا ہے میرا یہ نام ہے میرے والد کا یہ نام ہے میرے سینیسی کا یہ نام ہے اس کا کوڈ یہ ہے تو بینک والا تو کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ جنون بات کر رہا ہے تو ساری انفرمیشن ایس کس پاس ہے تو وہ کریٹ کارڈ بنا لیتا ہے تو پھر آپ کے بینک میں جتنی بھی پیسے ہوتے ہیں آپ وہ نکال لیتے ہیں جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو نکالی نہیں ہے لیکن آپ نے یہ جو دو تین کام کی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایکاؤنڈ انفرمیشن کسی کو دی ہوتی ہے یا اپنی ای میل میں کسی ویب سائٹ پر ریجیسٹرشن کے دوران آپ نے سارا کچھ ان کو ایکسپوس کر چکے ہوتے ہیں یا آپ فون کال پہ لاتری کے سکل میں آپ سے کچھ آپ سے بیسک انفرمیشن آپ سے لے لیتے ہیں تو بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ویکٹم بن گیا ہوں لہٰذا میرے ساتھ فینینشل فراڈ ہو گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں فینینشل فراڈ اب بھی دوسرا ٹاپک ہے سائبر سٹاکنگ یہ کیا مطلب یہ یہ کس طرم میں یوز ہم کرتے ہیں what is سائبر سٹیکنگ سائبر سٹیکنگ ریفر to the use of the internet or other electronic means to harass an individual a group or an organization ابھی عمومن آج کل ہمارے مشاہدے میں ہے کہ internet پہ موبائل کی ذریعے ایک دوسری کو harass کیا جاتا ہے یعنی کسی کوئی مرد ہے کوئی student ہے کالج میں تو ان کو harass کیا جاتا ہے ان کے photo اسی طرح چوری کر لیتے ہیں یعنی ان کے جو basic information ہے یا private ان کی جو pictures ہیں پھر ان کو call کی جاتی ہے کہ جی آپ کی یہ ویڈیو میرے پاس ہے اگر آپ نے اتنا پیسہ مجھے نہیں دیا تو میں ان کو یوٹیوب پہ وائرل کر دوں گا تو اس قسم کی action کو cyber stacking کہتے ہیں کہ آپ کی personal information آپ کی personal ویڈیوز کو اپنی personal چیٹ کو اپنی personal picture کو لوگ alter کر کے اس سے ایک ایسی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو blackmail کرتے ہیں تو اس کو cyber stacking کہتے ہیں it may include false acquisition یعنی اس میں کیا شامل ہوتی ہیں false جوٹا الزام acquisition ہوتی ہیں defamation آپ کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ہر بھی استعمال کیا جاتے ہیں کہ آپ کو defame کیا جائے آپ کو بدنام کیا جائے and identity theft for harassment اور آپ کی شناخت جو آپ کی پسن information وہ آپ سے چوری کر لیتے ہیں پھر اس کو harassment یہاں پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو blackmail کرتے ہیں اس کو cyber stacking کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم recap کرتے ہیں کہ financial fraud کیسے کہتے ہیں اور cyber stacking کیسے کہتے ہیں financial fraud عموما ہمارے bank account email کی ذریعے phone call کی ذریعے یا کچھ ہمارے جو ہم کسی bank ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا account number سین ایسی loud آواز میں بولتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کیمرہ یا کسی spy wear ادھر کسی نے مائک چھپایا ہوتا ہے تو یہ ہماری recording ہو رہی ہے تو پھر اسی طریقی سے لوگ آپ سے اپنی information چوری کر لیتے ہیں پھر اس کو آپ کے نام کی اوپر وہ بینک میں چلے جاتے ہیں آپ کے نام پہ کریٹ کارڈ کول لیتے ہیں اور transaction اسی طرح ہو جاتی ہے تو financial fraud اس کو کہتے ہیں دوسرا cyber stacking کا مطلب ہے کہ آپ کو internet کی ذریعے harass کیا جاتا ہے کہ آپ کے میرے پاس ویڈیو ہیں آپ کے میرے پاس picture ہیں آپ کی چیٹ ہیں جو آپ نے سمون کے ساتھ کی تھی لہٰذا میں نے اس کو چوری کیا ہوا ہے اور اگر آپ مجھے فلا میرا جو requirement ہے وہ پورا نہیں کرتے تو میں اس کو وائرل کر دوں گا تو اس کو رہنے کے لیے اس میں survive کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کے financial fraud یا cyber stacking سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا بنیادی طور پر ہمیں پتہ ہو کہ what is financial fraud and how to deal it and what is cyber stacking and how to counter measure it کہ ہم اس کو کیسے اس تو اس کو بچو اگر ابھی بھی آپ کا concept اس دونوں topic کے بارے میں clear نہیں ہے تو آپ دوبارہ revisit کریں اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا concept clear ہو چکا ہوگا آخر میں تمام میرے student میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ یہ life study کو subscribe کریں اس کو share کریں like کریں تاکہ باقی جو ہماری student community ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس سے جب آپ subscribe کریں گے تو مجھے بھی حصلہ ملتا ہے کہ میرے student اس کو دیکھ رہے ہیں share کر رہے ہیں اور میں تمام ایسی نئی ویڈیو نئی topic کے ساتھ آپ کے لئے لے کے آؤں گا تاکہ آپ کی information میں اضافہ ہو اور آپ آگے اپنے exam میں یا اپنے daily جو رزمرہ ہماری زندگی ہے اس میں بہتر perform کر سکے thank you خدا حافظ